بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور آج ہم ایسا ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ کو بسکیٹس کیک یا فروٹس کچھ بھی شامل نہیں کرنا اور ذرکہ ایسا لاجوہ آپ کے بار بار سب بھی یہی ڈیزرٹ بنانے کی فرمائش کریں گے ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اسٹر سیٹ کے لیے ہاف کپ دودھ الگ سے نکال لیتے ہیں یہ فول کریم ملک ہے اور تقریباً ہاف ریٹر دودھ کو پین میں چالتے ہوئے میڈیم لو ہیٹ آن کے لیے ہوش دودھ چھے کھانے والے چمچ سیمپل ٹھیری کریم یہ ہاف پیک ہم استعمال کریں یعنی ہنڈر ڈیم ایم ای ان دونوں چیزوں سے کھوئی اور ربڑی جیسا فلیور دودھ میں ڈویلپ ہو جائے گا نیکس ٹام اس میں دو کھانے والے چمچ بھر کے ونیلا کسٹڈ کا استعمال کر رہے ہیں اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے لمس نہ رہیں دودھ پوائرنگ پوائنٹ پر آکے سو ہیٹ کو بلکل لو کر دیتے ہیں ایک ہاتھ سے ہم کسٹڈ پاوڈر ملے ملک کو شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے وزک کرتے جائیں گے چینی تین کھانے والے چمچ ملک کو لو ہیٹ پر ایکسی ڈیٹ منٹ تک لازمی پکا لیں گے اس کے بعد ہیٹ کو آف کر دیتے ہیں ڈاک چوکلیٹ یا ملک چوکلیٹ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ لے لیں یہ تقریباً ہنڈر ڈیم ایم ایل ہے یعنی پانی کچھ کم مقدار میں ہونا چاہیے تاکہ جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے تو ہلکای سے بھی پانی کے ڈروپس چوکلیٹ منا جائیں پین میں پانی بوائلنگ پوائنٹ پہ آگیا ہے سو ہیٹ کو بلکل لو کر دیا ہے یہ چوکلیٹ پہ گلانے کا سب سے آسان ترین اور محفوظ طریقہ ہے چوکلیٹ کے مطلیف ورائٹیز آپ کو آپ تو پاکستان میں ہر کیشنگ کیری پہ آسانی سے مل جائے گے چوکلیٹ کو اتنے مکس کریں گے کہ اس میں سے سبھی لمز ہتم ہو جائیں کوئی بھی سرونگ ڈیش یا پلیٹر لے لیں ٹی سپون کے بیک سائٹ پہ ہم چوکلیٹ لگا کے ڈیش پہ اس طرح سے مارکس لگا لیتے ہیں کسٹڈ کی ٹھنڈا ہونے تک دو سی تین بار اچھی طرح سے پھینٹ لینے کے ویسے کسٹڈ میں کسی قسم کے لمز نہیں بنتے اس میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کسٹڈ اور چوکلیٹ دونوں ہی روم ٹرم ٹیچر پہ ہیں اس ٹی سیٹ کو ٹکور کرنے کے لیے ٹی سپون کا استعمال کرے ہیں چوکلیٹ سے مطلق ایک اور آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ جس باول میں ہم نے چوکلیٹ کو ملٹ کیا تھا اسی باول میں رہنے دیں گے کیونکہ جیسے چوکلیٹ کو ہم کچن ریک پہ رکھیں گے تو یہ فوراں سے جمبنے لگ جاتی ہے خوبصورت لک کے لیے جہاں بھی محسوس کریں کہ چوکلیٹ کا کلر تھوڑا کام ہے لائٹ ہے وہاں آپ دوبارہ سی ملٹی چوکلیٹ چھمچ کے مدد سے لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ٹیسٹ میں تو بہت علاج ہوا ہے فورٹ ڈیزرڈ اور کیک ڈیزرڈ سوئیاں ڈیزرڈ کے علاوہ آپ کو مطلیف طرح کی کسٹڈ کی ریسپیز کا بھی لنک ڈسکرپشن باک سے مل جائے گا آپ اسی ماربل چوکلیٹ کسٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس ڈیزرڈ کو اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو چوکلیٹ چمنے سے اس میں کچھ کرنچ آ جائے گا ٹائم آگے اسے ٹیسٹ کرنے کا دو گھنٹے اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید چم جائے گا میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار ٹائننگ اور کی یوٹیوب پہ مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کی بٹن کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا ایکن آپ کو نظر آ رہے ہیں اسے کلک کر دینے سے آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے نوٹیفکیشن فری میں مل جائے گا اس کے علاوہ ٹائننگ آر کو آپ انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ